اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے dear viewers and dear students vatnie problems and solutions channel سے میں ہوں آپ کا host professor ڈاکسر مس رائیاز چولستان university of vatnie and animal sciences بہابل پر سے Dear students and dear viewers آج ہم tapeworms of poultry یا سسٹورز of poultry کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مذہر آیاز بیٹری پروبلمز اور سلوشنز چینل سے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا آج کل کافی سارا انحصار پولٹری کے اوپر ہے وہ ہماری پروٹین کی ایگز کی گوشت کی ضروریات پوری کرتی ہیں اور نہ صرف ان کو پولٹری فارمز میں بلکہ گھروں کے چھتوں کے اوپر اور ان کی بیک سیڈ میں بھی ان کو پالا جا سکتا ہے لیکن ان میں ایک سب سے بڑا پروبلمز آتا ہے وہ ہے ٹیپ بومز جو کہ عام طور پر لیئرز میں بعض وہ بریڈرز میں اور بعض وہ جو ہمارے ڈومیسٹک پولٹریز ہیں بیک یارڈ پولٹریز ہیں ان میں آتا ہے تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ ان کو کیسے ہم ڈیاغنوز کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے پولٹری کے برڈز کو ان سے بچاؤ کر سکتے ہیں جو سب سے پہلے پولٹری کا ٹیپ بوم ہے وہ ہے ریلیٹینا ایکینو بوثریڈیا اور یہ عام طور پر نوڈلر بوم کہلاتا ہے یا نوڈلر ٹیپ بوم کہلاتا ہے اور پولٹری کا یہ ایک بہت بڑا لمبائی کے حساب سے بہت بڑا ایک ٹیپ بوم ہے اور یہ کئی انچز تک اس کی لمبائی ہو سکتی ہے یہ عام طور پر چکن اور ٹرکیز کے جو سمال انٹسٹائن ہے اس میں یہ ہوتا ہے اور یہ عام طور پر جو ریلیٹینا ٹیٹراغونہ کا پیرس سائٹ ہے اس کے ساتھ ملتا جوتا ہے لیکن اس کے جو روستیلم ہے اس کے اوپر ہکس کی دو روز ہیں اور وہاں پر اس کے کیوٹیکلور سکرز بھی موجود ہیں جو کہ اس کا عام طور پر پہچانے جانے والا پوائنٹ ہے اس کے جو گریوٹس سیگمنٹس ہیں یا پراغلٹیٹس ہیں وہ عام طور پر سیپرٹ ہو جاتے ہیں اور اس کا بیماری پیدا کرنے کا دورانیا بیس دن ہے اور یہ کیونٹی کے اندر ان کے سسٹس اور کائرڈ ڈیویلپ ہوتے ہیں اس لئے کیونٹی جو ہے نا اس کا انٹرمیڈیئٹ فوسٹ ہے یہ عام طور پر چکن میں اور ٹرکیز میں یہ ریلٹ ہے نا ایک اینو بوثری ڈیا پائے جاتا ہے اور یہ اس کی چاند پکچرز ہیں اور اس کے ایکس ہیں جو کہ ہمیں ایڈنٹی فائی کرنے میں ہیلپ دیں گے ریلٹ اینا ٹیٹراغونا اس میں بھی جو آنٹس ہیں یا جو کیونٹیاں ہیں وہ انٹرمیڈیئٹ ہوسٹ ہیں اور اس میں یہ جو پیرا سائٹ ہے یہ چکن ٹرکیز گینی فاؤل اور پی فاؤل میں عام طور پر زیادہ تر پایا جاتا ہے نیچے ہم اس کی سلائیڈز میں دیکھ سکتے ہیں اس کی ایڈنٹیفیوکیشن کے پوائنٹ ریلٹ اینا سلس یہ عام طور پر براڈ ہیڈڈڈ ٹیپ وم کہلاتا ہے اور یہ عام طور پر چکن ٹرکیز انگینی فاؤل میں پائے جاتا ہے اور یہ چار سے پندرہ سنٹی میٹر تک لانگ بڑا ہوتا ہے اور دومیسٹک پوڈ ٹری کی انٹرسٹائنز میں پائے جاتا ہے اس کا جو سکولیکس ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے وائیڈ ہوتا ہے اور چار سو سے پانچ سو اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ہکس ہوتے ہیں جو اس کو اٹیج کرتے ہیں انٹرسٹائنز کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سکرز ہیں اس کے یہ چھوٹے سے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی چیز نہیں لگی ہوتی ریلٹ اینا سسٹیسلس کا جو ایگ سائز ہے وہ عام طور پر پچھتہ سے اٹھائیس میکرو میٹر ہے اور ان کے جو ایگز ہیں وہ ایک سنگل کیپسول میں ہوتے ہیں اس کے جو سسٹیس اور کوئیڈز ہیں یا جو لارول سٹیجز ہیں وہ بیٹل میں اور بیٹل کی بھی تقریباً دو درجن سے زیاد اقسام ہیں ان میں پایا جاتا ہے اور وہ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ رول پلے کرتے ہیں اس کا پریپیٹنٹ پیریڈ تقریباً بیس دن ہے اور جیسا کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ریلیٹی نا سسٹی سلس جو ہے اس کی انٹرس ٹائن میں اور جو پولٹری کے اندر اس نے کیسے گریپ کیا ہوتا ہے یہ آپ ان پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں کیل ایک اس کا انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہے اور پولٹری میں زیادہ پائے جاتا ہے یا وہ پولٹری جن کو کھلے میں چھوڑ دے جائے تو یہ اس طرح کی مکڑی ہیں یا اس طرح کی جو ٹیڈی ہیں ان کو کھا دیتی ہر پلس یہ بھی انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہے اور سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلیٹ کوٹنگیا سپیشیز میں یا امطر پر کوٹنگیا کلمبی یہ برڈز اور پیجن کی چھوٹیاں میں پائے جاتا ہے اور اس کی لمبائی ایک سو سات سے ایک سو ستر میلی میٹر تک ہوتی ہے اور اس کی جو ویڈت ہے وہ دو سے دو شرع تین میلی میٹر تک ہوتی ہے اور اس کے اندر جو جنیٹل آرگنز ہیں ان کے دو سیٹ ہوتے ہیں اور میل کے ٹیسٹیز ایک سو پانس ایک ستیز تک ہو سکتے ہیں اس کے روسٹیلم کے اوپر دو سو ہکس کی دو روز ہوتی ہیں اور ان کے جو سکرز ہوتے ہیں یہ عام طور پر انعام ہوتے ان کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چنگیا ڈائگنوپا یہ عام طور پر جو کبوتر پالنے والے حضرات ہیں اور کبوتر میں یہ عام طور پر زیادہ پائے جاتا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو پچرز ہے کیسی اور باز ہو اس کی وجہ سے پرندوں کو لقبا بھی ہو جاتا ہے اگر ان کی مقدار زیادہ تعداد میں ہو جائے پھر آرڈر ہے ڈیلی پی ڈیلی اس میں جو روز ٹالم ہوتا ہے وہ ریٹریکٹر بول ہوتا ہے اور اس میں ایک یا زیادہ جو روز تھون شیب ہکس ہوتی ہیں ان کے روز ہوتی ہیں ان کے سکمز سکر جو آرمڈ ہوتے ہیں اور جنیٹل آرگن جو سنگل یا ڈیبل بھی ہو سکتا ہے یوٹرس اس کی سیک لائک ہے اور جو اڈلٹ پیرا سائٹس ہیں وہ ہم طور برڈ اور میمل میں پائے جاتے ہیں اس کے آرڈر کے اندر فیملی ہے ڈیلی پیڈ سکتا اس میں جو جینیس ہے وہ ہے ایمو بوٹینیا ایمو بوٹینیا سیفن آئی ڈیز یہ عام طور پر چکن کی کا پیرا سائٹ ہے اور ایمو بوٹینیا کیونیٹ ہے یہ ایک ثریڈ لائک وم ہے یہ عام طور پر سمال انٹس ٹائن میں یا جو برڈ کی لیوڈینم ہے اس میں پائے جاتا ہے یہ چار میلی میٹر تک چھوٹا سا پیرا سائٹ ہے اور اس کے اندر بیس پراغل ایرز ہیں روستیلم اس کا آمد ہے جنیٹل پول اس کا آلٹرنیٹ ریگولر ہیں اور یہ انٹیر ایرنڈ پر پائے جاتے ہیں اس کا جو انٹریمیڈیٹ ہوسٹ ہے جو اس کے سسٹی سرکائرز کیلئے ہوتا ہے وہ ارث ہوم ہے جس کو ایسی نیا کہتے ہیں اور اس کی یوٹرس ہے وہ لوگ ڈھوتی ہے اس کے لائف سرکل کو سٹڈی کریں تو عام طور پر بارش کے بعد جب سامپے یا ارث ہوم باہر نکلتے ہیں تو ہماری ڈومیسٹک پولٹری ان کو کھا لیتی ہے جس کے اندر سسٹی سرکائرز ہوتے ہیں اور چار ہفتے کے بعد ان میں یہ پیراسائٹ گروہ ہو جاتا ہے اور تقریبا چودہ دن تک یہ سسٹی سرکائرز اس کے اندر ارث ہوم کے اندر ڈیولپ ہوتا رہتا ہے یہ اتوام ہے جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انٹرمیڈیٹ رول پلے کرتے ہیں اور سم ٹائمز فلائز بھی اس میں انٹرمیڈیٹ رول پلے کرتی ہمینل ایپسس کیریوکا ہمینل ایپسس کیریوکا اس طرح کے جو بومز ہیں بوم طور پر ڈیوڈینم میں پائے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی باریک ہوتے ہیں یہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ایک میلی میٹر تک اس میں اس کی چوڑائی مٹائی ہو سکتی ہے اور سیکلوں کی تعداد میں اس کے پراغلٹیٹز ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسر سے ڈیفرنشیٹ کرنا ان کو مشکل ہوتا ہے اس لئے یہ دھاگے کی طرح نظر آتا ہے اور اس میں جو بھمز والی خصوصیات ہیں وہ زہری دیکھنے سے کم نظر آتی ہے ہیمین لیپسس کینٹینی آنا یہ ایک چھوٹا ہیمین لیپائی ٹیو بھم ہے جو کہ دو سنٹی میٹر تک ہوتا ہے اور یہ عام طور پر جو اس فیملی کے اور پیرا سائٹ ہیں ہیمین لیپسس کیری یو کا کی طرح نظر آتا ہے پھر جینا چینٹینیا اور اس میں چینٹینیا انفینڈی بولم ہے اور چینٹینیا انفینڈی بولم جو ہے بچکن اور ٹرکیز میں رہتا ہے اور یہ تقریباً اس کی جو چھوٹی آت ہے اس کی اپر ہاف میں رہتا ہے اس کی لمبائی تقریباً تیس سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے اور اس کے جو سیگمنٹ ہیں وہ وائیڈر ہوتے ہیں پسٹیر سائیڈ پہ اور انٹیر سائیڈ ان کی ذرا شکری ہوئی ہوتی ہے روستیلم کے اندر سولہ سے بیس سیلنڈر ہوکس ہوتے ہیں اور اس کے جنیٹل پور آلٹرنیٹ ہوتے ہیں یوٹرس سیک لائک ہوتی ہے سیگمنٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ گریویڈ ہونے سے پہلے اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے اگز کا جو ہے وہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا الانگ فیلامنٹ ہوتا ہے اس کا جو انٹریمیڈی ہوسٹ ہیں وہ بیٹلز اور گریلو مکھیے ہیں پھر ہمارے پاس دیوینی پروگلٹی نا یہ پولٹری کا ایک سیریس پیتھوجینک سسٹور یا ٹیو بوم ہے اور یہ عام طور پر چھوٹی آنٹ میں پائے جاتا ہے اور اس میں بھی یہ دیوڈی نم میں زیادہ پائے جاتا ہے اور یہ وہ علاقہ ہوتا ہے جو کہ گزرڈ یا جو سنگ پوٹا ہے اس کے فوراں بعد ایک ہارس شو شیپ آٹ بناتا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا پیرا سائٹ ہے جس کو ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے اور اس کا ایزیمن کرنا ہوتا ہے اور تقریبا جو میچور وارم ہے وہ ایک انچ کا چھتا حصہ ہوتا ہے اور اس میں دو سے پانچ سیگمنٹ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ نو تک بھی جا سکتے ہیں کاریہ وہاں پہ پیدا ہو سکتے ہیں وہاں پہ پائے جاتا ہے یہ ڈیوینیا پراغلیٹینا کبھی کبھار ترکیت کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے اور یہ دوسری سپیشیز کے ہوسٹ کا بھی رول پلے کرتا ہے جیسے کہ ڈیوینیا ملیگرائیڈس وغیرہ شامل ہیں ڈیوینیا پراغلیٹینا یہ ٹیپ ورمز کی وہ سپیشیز ہے کہ کبھی کبھی یہ انٹرسٹائنز کو اتنا ڈیمج کرتی ہے کہ یہ پیرا سائٹ آنتلیوم کے اندر سے ہوتا ہے پیریٹونیٹس کاز کرتا ہے پیریٹونیا میں شامل ہو جاتا ہے داخل ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ یہ سر تک تماغ تک اور جو چکن کی اندر سینسز ہیں وہاں تک انفیکشن کاز کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو گردن کا مڑ جانا ہے چکن کے اندر وہ بھی ہو جاتا ہے جس کو ہم ٹارٹیکولس کہتے ہیں اور رینک کہتے ہیں یہ ڈیوینیا پراغلیٹینا ہے اور یہ اس کا مچور ورم ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیوینیا پراغلیٹینا کا لائف سیکل ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنی لائف سیکل کو کمپلیٹ کرتا ہے اور پولٹریس سے انفیکٹ ہوتی ہے اگر پولٹری کے سیمٹمز کو دیکھا جائے تو ٹیپ ورمز کے وجہ سے برڈز کمزور ہو جاتے ہیں وہ اپنا گوشت کم کر جاتے ہیں ان کی گروتھ رک جاتی ہے کھانے پینے کے باوجود موٹے تگڑے نہیں ہوتے ان کی گردن مڑ جاتی ہے جس کو ٹارٹیکولس کہتے ہیں ان کو لکوا ہو جاتا ہے یا فالج کا مرض ہو جاتا ہے ان کے فیدرز ڈال ہو جاتے ہیں اور وہ لیتھارجی ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ مومنٹ نہیں کرتے کہ آپ کے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کی ڈروپنگ سے یا فیسز سے چاول کے دانوں کی طرح کچھ سیگمنٹس باہر نکلتے رہتے ہیں تو یہ وہ علامات ہیں جن کی بیس پر ہم ڈیاغنوز کر سکتے ہیں کہ ان کو ٹیپ ورمز کا انفیکشن ہو گیا یا حملہ ہو گیا پھر ایک ٹیپ ورم ہے میٹرولیس اور یہ عام طور پر چکن، گینی فاؤل اور ٹرکیز کا ایک کامن ٹیپ ورم ہے تو پیسے جنیسز اگر ٹیپ ورمز کی دیکھی جائے پولٹری میں تو یہ عام طور پر جو رینج یا بیک یارڈ پولٹری ہے یہ جن کو ہم باہر چھوڑ دیتے ہیں اپنے پرندوں کو تو ان میں زیادہ ہو سکتا ہے اور ان میں سے جو ڈیمنیم پروگلٹینا ہے وہ زیادہ پیتھوجینک ہے اور یہ زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے اور یہ انٹسٹائنز کے اندر بھوز کر اس کی نیکروسس اور ہیمریجک انٹریٹس پیدا کرتا ہے کہ ٹراؤپکز میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا انفیکشن کافی خطرناک ہو سکتا ہے اس کے وجہ سے ایک کی گروتھ کم ہو جائے گی اور اس کے وجہ سے جو برڈز ہیں ان کے ہیلتھ خراب ہو جائے گی ان کی امنیوٹی ڈیگریز ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا گوشت ہے یا میٹھ ہے وہ کم ہو جائے گا اور اگر کرونک انفیکشن ہو تو اس کے وجہ سے ان کی جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے کمزور ہو جاتے ہیں جبکہ یہ نوڈیول فارمنگ ہے اور اس سے انٹریٹس ہو جاتا ہے بعد دفعے پر پلاسٹک یا کینسر کی طرح کی علامات بھی پرندوں گندہ شروع ہو جاتی ہیں اس کے مقابلے میں ریلینٹینا ٹیٹراغونا کم خطرناک ہے لیکن پھر بھی یہ ان کی پروڈکشن کو کام کر سکتا ہے اس کے وزن کو کام کر سکتا ہے تو اس طریقے سے جو سسٹوڈز ہیں وہ ہمارے برڈز کے لئے انتہائی خطرناک ہیں اپورینا ڈیلا فانڈی یہ عام طور پر پیجنز کا ٹیپ وم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈومیسٹک پورٹری میں بھی اس کو رپورٹ کیا گیا ہے اگر ان کی تشخیص کی جائے تو ان کی تشخیص کے مختلف طریقے ہیں اس میں ایک نمبر یہ ہے کہ اس کے جو فیکل اگزیمنیشن ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں ایگز اور گریویڈ سیگمنٹس کو دیکھا جاتا ہے پھر جب اگر خدا نہ خاصتہ کوئی برڈ ڈیڈ ہو جائے تو اس کی نیکروپسی کرتے ہیں اس کا پوسٹ مارڈام کرتے ہیں اور اس کی انٹرسٹائنز کو اچھی طرح سے چیک کرتے ہیں اس کی میوکوزل سکریپنگز کو چیک کرتے ہیں اور میکروسکوپ کے نیچے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی سیگمنٹس یا کوئی اگز یا کوئی بام موجود ہے یا نہیں ہے اور اس کے بعد جو سائنز اور سپٹمز ہیں وہ بھی اس کے کافی اہم ہیں کہ جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انیمل یا برڈ جو ہے وہ ہمارا سائی گروہ کر رہا یا نہیں کر رہا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں جو کنٹرول آف انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہے وہ کافی اہمیت رکھتا ہے لیکن بیوٹانوریٹ پچھتر سے ایک سو پچاس میلی گرام پر کیجی باڈی ویٹ استعمال کے جاتا ہے نیکلوزامائیڈ اور ہیکزا کلورفین وہ بھی افیکٹیو ہے پریزیکوینٹل بھی افیکٹیو ہے البنڈازول اور اکسپنڈازول بھی اس میں کافی افیکٹیو ہیں ارد گرد کے محول کے لئے انسیکٹی سائیڈز کو استعمال کیا جانا چاہیے تاکہ جو فلائز ہیں مکھییں ہیں اور چونٹیاں وغیرہ ہیں ان کو روکا جا سکے اور میٹرڈی ہائیڈ یہ جو بیٹس ہیں یا وہ سلگز کے لئے استعمال ہوتے ہیں تاکہ ان کو پروڈکشن کو بھی کنٹرول کیا جا سکے بیٹل، ارث ورمز اور کرسٹیشنز کو گوکے کنٹرول کرنا مشکل ہے لیکن عام طور پر بارش کے بعد یہ جو ہمیڈ موسم ہے اس کے بعد اگر پرندوں کو باہر چھوڑا جائے تو وہ بہتر ہے کنٹرول کا طریقے کار یہ ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ سے زیادہ بہتر ہے کہ انٹرمیڈیئٹ ہوسٹ کو اس وقت روکا جائے جب اس کے اندر سسٹیس سرکائیڈجر لارو سٹیجز آف ٹیو ومز موجود ہوں یا ہو رہی ہوں اور جو برڈز کی ڈروپنگز ہیں ان کو اچھے طریقے سے ٹھیکانے لگانا چاہیے اور ان کو اگر کسی اور جگہ پر استعمال کیا جائے تو وہ بھی بہتر ہے جیسے انٹیگریٹڈ فش فارمنگ ہے اس میں بھی ان کو استعمال کی جاتا ہے اور تاکہ ان کے انڈے جو ہیں وہ جو انٹرمیڈیئٹ ہوسٹ ہیں ان کو نہ استعمال کر سکے اور بعض دفعہ بنزین ہیکزا کلورائیڈ ڈسٹ بھی استعمال کرتے ہیں ڈروپنگز کے اوپر جو کہ انسیکس کو کل کرنے کے لئے ہیلپ دیتا ہے جب فلائی ریپیلنٹس استعمال کیے جائیں تو اس سے بھی فلائیز جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں تو ڈیر ویورز یہ ایک برڈز کے سسٹ روڈز ہیں جن کے اوپر برک ابھی ہو رہا ہے اور کافی سارے لوگ اس کے اوپر برک کر بھی رہے ہیں آئی ہوپ کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کو مزید بھی آپ سٹڈی کر سکتے ہیں ڈیر ویورز ای ہوپ کہ آپ کو یہ پرزنٹیشن پسند آئی ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی اٹلیس کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے تو آپ میرے اس نمبر پہ ویٹس ایپ کر سکتے ہیں یا اس کی ویڈیو بنا کے بھی سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھی سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں آپ کا شکریہ